ہانسی شہر میں پردیش اس سرکار کی اور سے ایک انوکھی پہل کی جا رہی ہے شہر کے اس سڑک کو لال رنگ کا بنایا جائے گا لال سڑک اس شہر کے گورفشالی اتحاس کی جانکاری ہر بھارت واسی تک پہنچانے کی ادیش سے بنائی جا رہی ہے جس کے نرمان کارے کشو بھارم ویدھائی کا وینود بھیانہ نے کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سڑک کا اتحاس بہت ہی گورفشالی رہا ہے دیش کی ازادی کے لیے سن اٹھارہ سو ستاون میں لڑی گئی لڑائی میں لالا حکم چند جین نفکیر چند جین نندہ جات روپ رام خاتی مونیر بیگ جیسے شیطر کے انہیں کرانتی کاریوں نے دیش کی ازادی کے لیے ہستے ہستے اپنے پرانوں کی آہوٹی دے دی تھی ایسا ہے کیشو جی یہ سڑک امیڑ کر چوک سے چلی ہے برسی گیٹ تک یہ سڑک سی سی کی بنکے تیار ہو گئی یہ مہکمہ بی اینڈ آر نے بنائی ہے اور مانیے مکھے منتری جی سے میں سپیشل ان دو تین سڑکوں کی گرانٹ لے کر کے آیا تھا اور اس میں یہ سڑک بھی تھی امیڑ کر چوک سے برسی گیٹ تک سی سی اور اس کے بعد کیونکہ یہ ہمارا اوپر کا علاقہ ہے اوپر کا علاقہ میں کہیں پانی رکھتا نہیں آکے ڈڈڈل پارک سے لے کر کے برسی گیٹ تک یہ تارگول کی سڑک بنے گی اس کی ٹوٹل لاغت چار کروڑ روپیہ ہے اس سڑک کا آج ہم نے ناریل بھوڑا ہے یہ ہماری ہاسی جو ایک احتیاسک نگری ہے یہ اس احتیاس کو پوری طرح سے پبلک سمجھے کہ اس لال سڑک کا نام لال سڑک کیوں ہے بیوانی سی آئی اے سٹاف نے میکس لائف انشورنس بیما پالیسی کے نام پر تیس لاکھ پچاس ہزار روپے کی دھوکہ دھڑی کے ماملے میں کل چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولس کی ٹیم کے دورہ آروپیوں سے دو لاکھ پینٹالیس ہزار روپے ایک لابٹاپ، پینکارڈ، ادھار کارڈ اور بینک کی چیک بک برامت کی گئی وہیں نرکشک یوگیش کمار نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ چار آروپی دھوکہ دھڑی کے لیے اپنے بینک خاتوں کا استعمال کیا کرتے تھے انہی آروپی دھوکھی سے ٹرانسفر کروائے گئے روپے آروپیوں کے خاتے میں ڈلواتے ہیں وہیں آروپیوں کو اس رقم کو نکلوا کر مکھی آروپی کو دینے کے لیے 10% کمیشن دیا جاتا تھا یہ ہم نے چیار آروپی گرفتار کیا ہے یہ قریباً اپنے چھ مہینے پہلے ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی اپنے بلجیت ہے رام میر سنوف رام میر انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی تھی ان کی پولیشی تھی ایک میکس لائک انسورنس پولیشی وہ کافی سمیت سے بند پڑی تھی ان کے پاس ایک فروڈ کو لائی کہ ہم آپ کی ایل آئی سی جو یہ پولیشی بند ہوئی ہے یہ اس کو چلو کروا دیں گے اور جو سارا پیسہ جو فسا ہوا ہے جو آپ کا جو پیسہ ملنا ہے وہ سارا دلوا دیں گے اس کے یہ لوگ میں آکے انہوں نے ان کو فون کرتے رہے اور یہ ان کے خاتے میں پیسے ڈلواتے رہے کوپوشن دنیا بھر میں مہلاؤں اور بچوں میں بیماری اور مرتیوں کا ایک پرمک کارن رہا ہے مہلاؤں اور بچوں میں بڑھتے کوپوشن کو دیکھتے ہوئے مہلہ ایو امبال وکاس منترال لے دوارہ دوہزار اٹھارہ میں پوشن ابھیان کی شروعات کی گئی تھی جس کے چلتے اس بار بھی پورے ستمبر ماہ میں پوشن ابھیان چلائے جا رہا ہے جس میں مہلاؤں اور بچوں کو جاگ رکھ کیا جا رہا ہے کوپوشن کی اچھے در جیسی سمجھ سیاں سے نپٹنے کے لیے امبالا میں بھی پوشن ماہ چلائے جا رہا ہے جس کے تحت امبالا کے سبھی آنگنواری سینٹر میں الگ الگ پرکار کی ایکٹیوٹیز کروا کر مہلاؤں اور بچوں کو پوشن کاہار کے بارے میں جاگ رکھ کیا جا رہا ہے جو ہمارا پوشن ابھیان منایا جا رہا ہے مہلاؤں بھال بکاس بیباد کی طرف سے سبھی آنگنواری کے اندروں میں پوشن ماہ میں ایکٹیوٹی کروایا جائیں گی جس کا مکھہ دشت ہے مہلاؤں کو جاگ رکھ کرنا اور اچھے کھانے کے لیے پریلیت کرنا مہلاؤں کے جو کھانے کی عادتیں ہیں وہ اس طرح کی ہو چکی ہیں کہ اس میں پوشن تکتو کی کمی پائی جاتی ہے ہمیں صرف جو پورے ابھیان میں یہی جاورت کا کھلائیں گے کہ جو بھی ہم کھانے میں کھاتے ہیں اس میں پوشن تکتو پڑے روپ سے بھرپور ہو سبھی طرح سے تاکہ ان میں جو کسی پرکار کی پوشن تکتو کی کمی سے بیماریاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے اتر بھارت میں پچاس تھانوں پر این آئیے کی ریڈ کی چلتی یونانگر میں بھی گینگسٹر کالا رانا کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی اس ریڈ کے دوران این آئیے کی ٹیم قریب پندرہ گھنٹے بعد کالا رانا کے گھر سے نکلے این آئیے کی ٹیم نے گینگسٹر کالا رانا کے پتا کو حراست ملیا ہے ستروں کی مانے تو گینگسٹر کالا رانا کے گھر سے کئی دستاویز اور کافی کچھ سمان این آئیے کی ٹیم نے اپنے کب سے ملیا ہے لیکن فلحال اس بارے میں این آئیے اور ستھانی پولیس دوارہ اس کاروائی کو لے کر کوئی جانکاری نہیں دی گئی فرید آباد کے سیکٹر سینتس بائی پاس روڑ پر چلتی کار میں اچانک سے آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد گاڑی میں بیٹھک کار چالک سہیت کار میں سوار اس کا دو سویس ہاتھ سے مچھلس گیا گنیمت رہیے کی سمیں رہتے دونوں کار سے باہر نکل گئے ارنے تھا کوئی بڑا ہاتھ سا ہو سکتا تھا ان کی جان پر بن سکتی تھی جس کے بعد فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا میں اپنے دوپان سے سیتیس گیا تھا وہاں بریانی کھا کے ہم سرائے سے گھنٹے ہوئے آ رہے تھے اور بائی پاس کے سیتیس موڑ پر ہمیں ایک دم گرم بھاو آئی آگے سے ایس ہی چل رہا تھا اور جیسے ایس ہی چل رہا تھا وقت میں اپنے سائیڈ میں لگایا بانٹ پھول کے دیکھنے لگے تو ایک دم لپٹ آئی اور پھر ساتھ ایک میں ٹرینڈ بھی تھا تو اس کو بھی لگی میرے کو بھی لگی میں جیسے کاغج لینے وہ بھگا تو ایک دم اس کے بھی ہاتھ بات جلا میرے بھی ہاتھ بڑکی اور ہم بکے جلا سائیڈ میں ہو گئے سوڈ آئی بڑ کو کال کری پھر انہوں نے دس پندرہ منٹ بعد ان کی فائر بکٹ کی گاڑی آئی ٹینک کر آیا تھا اس نے بدلے پھر اس کے بعد آیا فائر بکٹ والے انہوں نے بجائیا ستھے خبر ستھے ستی بے بار